یہ ایک پیس کتنا ہے پڑھا رہا ہے یہ ایک پیس اس کے اندر ساڑ پیس ہوتے ہیں ساڑ پیس ہوتے اس میں ابھی یہ پڑھے گا میرا خیال ہے سات نہیں میرا خیال ہے چھ سات روپے کا پڑھا ہے ایسے ہی پڑھے گا یہ سارا مال ہے اس ہی کا اس ہی کا سارا مال ہوتا ہے انشاءاللہ میں آپ کو کھول کے بھی دکھا سکتا ہوں انشاءاللہ غلط چیز نہیں ہے یہ شکری ہے ساڑ دانا شکری بھی مال گرنٹی والے ہوتے ہیں انشاءاللہ آپ کو دھوکہ خراب بھر آپ نہیں دیں گے انشاءاللہ یہ شکری ہے وہ مسلمی تھا یہ مال بے فکر رہے ہیں اور انشاءاللہ گرنٹی والے مال ہوتے ہیں دیکھیں گریپ وڈ بھی سکتا ہے شگر کے لیے میدے کے لیے حاسبے کے لیے اگر جوڑوں میں بھی درد ہو جائے تو اس کے لیے بھی اس ہونا ہے آپ لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں لاکھوں کروڑوں روپے لگاتے ہیں لیکن فضول میں یہ آپ ایک بیٹی اس کا جوس پی ہے پھر آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا باقی آپ کو دکھانے جا رہا ہے کنوں ساڑ رہا ہے کنوں ہے یہ کھاں گئے یہ لیہ کا یہ کھڑک ہے کھڑک تازہ کھڑک ہوتا ہے آپ اور قریب آجائیں یہ بہتر دانا موسمی کتنے کہیں بہتر دانا موسمی کتنے کہیں سو دانا موسمی کتنے کہا رہے یہاں کریٹ یہاں کریٹ ساڑھے ساتھ کا بہتر دانا بھک رہے یہ گلاچی آچکا ہے یہ چوبیس دانا ہے یہ اتھارہ دانا ہے یہ بہتر دانا ہے اسٹوبری بڑی پاری اسٹوبری چار سو روپہ مارکیٹ کر رہے تھے یہ یہ تائر اسٹوبری ہے تیار کھانے کی اسٹوبری ہے بس اسٹوبری آپ کی میمان رمضان تک آئے گی اس کے بعد نہیں آگی گردے میں اگر جس کو پتری ہوتی ہے نا پتری خربوزہ اور پپیتہ کھائے گا تو انشاءاللہ شفاہ اللہ دے گا اور یہ گیل بیری اس کو کہتے ہیں گیل بیری نہیں مخلوق نہیں یہ گیل بیری دوڑوں میں جو درد ہوتا ہے ڈاکٹر لکھتے ہیں کہ گیل بیری کہو یہ گیل بیری جو آپ کے دوڑوں میں درد ہوتا ہے اس کو پکا گے دانہ دیوٹسو کا سٹی کا ایک سو سترگاہ ڈیواران یہ بھی ریکسی ایک سو ساٹھ ایک سو ساٹھ ایک سو ساٹھ ایک سو سسی ایک سو ساٹھ اور دیکھا جائے تو وہ مال جارہا کھاب ہے وہ چھوٹا ہے اچھا یہ بڑا دانہ ہے السلام علیکم بھینر کے سیاں آپ تب امیر کرتے ہیں آپ تب ٹھیک ہوں گا پھر بھی اب ایک نائز ہے وہ لوگ ٹیار میں موجود ہوں کارچی فورٹ مارکیٹ گھر جائز ہم وزید کریں گے پنجاب فورٹ کمپنی جہاں پہ آنے کا مقصد بھئی یہی ہوتا ہے کہ آپ کو پائزیز دے سکونا آپ کو اچھے چیزے پائز کیوں گا بہر بہر خطرناک سے پائزیز ملتے ہیں تو ہم امیشہ کی طرح جلیل بھئی کے پاس نہیں جاتے ہیں یہاں پر پنجاب فوڈ کمپنی وزیٹ کرتے ہیں ان کے پائزیز پر کم پائز ہوتے ہیں کیونکہ میں اور بہت ساری سائٹس گھونتا ہوں لیکن وہاں پر ہائی پائزیز جل رہے ہوتے ہیں والیکم سلام جناب ٹھیک ہو اور اللہ کا شکر ہے شکر ہے مالک کا بڑا کرم ہے میں تو اپنے ایڈریس یہ اگاہ کروں گا کہ پنجاب فوڈ کمپنی اے تری بلاک محمد جلیل خان آپ لوگوں کے ساتھ یہ پورا ایڈریس کیا ہے یہاں پر یہاں پہ نیو سبزی منڈی سیڈ سپر آئیوے کراچی انشاءاللہ ڈسکاؤنٹ تو ہم دیں گے آپ آو گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو ڈسکاؤنٹ بھی دیتے رہیں گے یہ ساڑ دانا مصنبی ہیں یہ بہترین مصنبی ہیں یہ مصنبی ہے یہ مصنبی ساڑ دانا چھ سو روپے کا ہو گیا پیشلی دفعہ یہ پانسو کا تھا ابھی ایک ہفتے میں اس کا سو روپے پڑھا ہے یہ ایک پیس کتنے میں پڑھا ہے یہ ایک پیس اس کے اندر ساڑ پیس ہوتے ہیں ساڑ پیس ہوتے ہیں ابھی یہ پڑھے گا میرا خیال ہے ساڑ نہیں میرا خیال ہے چھ سات روپے کا پڑھا ہے ایسے ہی پڑے گا یہ سارا مال ہے اسی کا انشاءاللہ میں آپ کو کھول کے بھی دکھا سکتا ہوں انشاءاللہ غلط چیز نہیں ہے یہ شکری ہے ساڑ دنہ شکری بھی چھ سو روپے گا انشاءاللہ بہترین مال ہوتے ہیں مال گارنٹی والے ہوتے ہیں انشاءاللہ آپ کو دھوکہ خراب اور آپ نہیں دیں گے انشاءاللہ یہ شکری ہے وہ مسلمی تھا یہ مال بے فکر رہے ہیں اور انشاءاللہ گارنٹی والے مال ہوتے ہیں دیکھیں آپ انشاءاللہ بھاگی آگے جاتے ہیں آپ لوگوں کو دخانچ گرے فروٹ یہ کس کے جا پرائی ہے یہ بھی چھ سو روپے گا ساڑ دنہ شکری ص軍 دانہ جو شکری ہے وہ یہ پڑا ہوئے ہیں ناظرین کے آپ پہ پہنچہ یہ سو دانہ شکری ہے یہاٹھ سو روپے کا بکر ہے سو دانے یہ سو دانے اس کے پر لکھا ہوتا ہے آجے ان پر لکھا ہوتا ہے سو دانہ لکھا ہوتا ہے بہتر دانہ لکھا ہوتا ہے اور اسی دانے بھی لکھا ہوتا ہے باقی یہ گریفوڈ ہے دیکھیں آپ انشاءاللہ یہ تین تیس دانے گریفوڈ ہے پانچ سو روپے گئے ہیں تین تیس تیس اور تین تین تیس دانے پانچ سو روپے گئے ہیں تین تیس دانے پانچ سو روپے میں گریفوڈ بھی سست ہے شگر کے لیے میدے کے لیے حاسبے کے لیے اگر جوڑوں میں بھی درد ہو جائے تو اس کے لیے بھی اس ہونا ہے آپ لوگ داکٹر کے پاس جاتے ہیں لاکھوں کروڑوں روپے لگاتے ہیں لیکن فضول میں یہ آپ ایک بیٹی اس کا جوس پیئے پھر آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا باقی آپ کو دکھانے جا رہے ہیں کنو کنو میں دکھانے جا رہے ہیں یہ ساڑ دانہ کنو ہے یہ لئیہ کا لئیہ کا کنو ہے بڑا پیارا کنو ہے یہ بارہ سو روپے کا بکر ہے ساڑ دانہ ادھر قریب آجائیں ساڑ دانہ کنو ہے بارہ سو روپے کا اور یہ ساڑ دانہ کنو ہے یہ ہمارے مامو ہیں ماشاءاللہ گاؤں سے آئے ہوئے آہا یہ چونسٹ دانہ کنو ہے ایک ہزار پچاس کا ہاں یہ گریفوٹ ہے یہ ایرانی سیبے دو ہزار روپے کا ایران سے آئے ہوئے سیبے یہ کڑک ہے کڑک تازہ کڑک ہوتا ہے آپ اور قریب آجائیں فلک بھائی یہ باتر دانہ مصنبی کتنے کہیں باتر دانہ مصنبی کتنے کہیں سو دانہ مصنبی کتنے کہا رہے ہیں وہاں سے یہاں کریٹ یہاں کریٹ ساڑھے سادھ کا باتر دانہ بک رہے ہیں بھائی انڈر پرسن میٹی ہوں گے نا کنو 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 کتنے کی گرانٹی ہے بلکل گریڈی ہے کنو کتنے کیا سیدانہ گیارہ سو پاچاس کا ساڑھے ساڑھے بارہ کر دکھ رہے ہیں ایک یہی جیسے بلکل ایک لیول کا ہوگا انشاءاللہ مشاہلے پوٹ کمپری سے ٹھیک ہے یہ مہارہ سو روپے کر دکھ رہے ہیں دیکھ یہ اس نے دوڑے لے لیے ہیں مسنبی دیکھیں یہ سو دانہ مسنبی کتنے کیا سو دانہ ساڑھے 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 تک دکھ رہی یہ ساڑھے ساڑھے سو روپے کے سو دانہ مسنبی ہیں یہ بہتردانہ شکری ہے گولاچی آ چکا ہے ہمارے کھیٹ میں یہ بڑا سائی ہے نا یہ گولاچی آ چکا ہے یہ چوبیس دانا ہے یہ اٹھارا دانا ہے یہ بھی اٹھارا دانا ہے اور یہ بھی اٹھارا دانا ہے مامو کیا ریڈ چل رہا ہے یہ سولہ سو روپے یہ آ رہا ہے کشمور سے اس کا ریڈ ہے چودہ سو سے لے کے سولہ سو روپے تک کے چل رہا ہے ہمارے کھلا کھلا سا لگ رہا ہے کھلا کھلا سا لگ رہا ہے آجائیں ہمارے کھلا سا لگ رہا ہے ہمارے کھلا پاپر والے پر بھی رسٹ لگتا رہتا ہے آپ نہیں رات تو پکڑ کے لے گا تو پھر مجھے نہیں بولنا یہ ستوبری میں ہم لوگ آ چکے ہیں کھلی ستوبری دیکھ لیں ماشاءاللہ یہ بڑی ستوبری ہیتر آجائیں بڑی ستوبری ہے بھائی کے پاس ہے آپ کو چکتہ چکu آپ کو دکھا رہا ہے ہمارے ٹکرہ چندھا ساتھ چکم نے ایک چہкам ہمارے کہ تک مرکت کی اور اگلا دیکھیں یارہ بڑی سے سارے چورال فرق ہے اور یہ ہے استوبری جہ organise یار ہیں ہے یار کھانک استوبری ہے استوبری maids آپ کے میمان کو اندازہ ہو سیتوائائی ہے اس کے بعد آپ کو بہتا ہے جو لگی نہیں چیکو دیکھو کہے چھانٹی کر رہے ہیں چیکو یہ تین قسم کے سائز چھوٹا بڑا یہ ہمارا بھائی چھانٹی کر رہا ہے چھوٹا سائز بڑا سائز الگ کر دیتے ہیں تو اس کے کیا پاس چل رہا ہے نبیم بھائی کیا ریڈ چل رہا ہے ایک سو تین سو روپے اچھا اچھا چھو پورا کٹا نہیں بکتا یہ کلو کے حساب سے بکتا ہے یہاں پہ کلو میں مل جائے تھا ماں مل جائے گا مل جائے گا نہیں دس کلو کی اور پندرہ کلو کی پیٹی ملتی ہیں پیٹی ملے گی باقی ناظرین وہ تو بھائی چھوٹا بڑا گھر میں نہیں ہوتا ہے آپ کا بڑا بھائی چھوٹا بھائی نہیں ہوتا ہے پ پڑیو ہوتا ہے یہ خائل ہے اللہ نے بھائی میں bijٹی کو ملتی ہوگا پہل ہے پپیو یہ پر ہوتا ہے دس کلو پندرہ سو روپے کیسے یہ دس کلو ہوتا ہے یہ بارہ سو روپے کا دس کلو پر ہوتا ہے لیکن ٹھلے پر آپ کو دو سو روپے ہیں ٹھالہ چلو پڑیہ ملے گا یہ کیوں بد ہے میں اگر اس کے پتری ہوتی ہے نا پتری ہو کھربوز سو purchased کھائے گا تو انشاء اللہ شفا اللہ دے گا اور یہ گیل بیری اس کو کہتے ہیں گیل بیری نہیں مخلوق نہیں یہ گیل بیری دونوں میں جو درد ہوتا ہے ڈاکٹر لکھتے نہیں کہ گیل بیری کہو یہ گیل بیری جو آپ کے دونوں میں درد ہوتا ہے اس کو پکا گے دانا ڈیوٹس ہوگا یہ پکا گے یہ دوائی کی طرح ہوتا ہے اس کو گیل بیری کہتے ہیں یہ گیل بیری اس کو کہتے ہیں باقی آپ کو وہ پریشان کیون ہی ہوں گے اس نے لاکھوں روپے اس نے لاکھوں روپے اپنی تعلیم کروڑوں روپے تعلیم پر لگایا ان کو پتے نہیں کہ گیل بیری کس کو بولتے ہیں داکٹر کے پاس جاؤ بولے یہ کیا چیز وہ پتے ہیں ہمیں کیا پتے ہیں یہ مارکیٹ والے کو پتے ہوتا ہے کہ یہ ہے کیا چیز اس کے فائدے کیا ہیں یہ بھی سندھ سے ہی آ رہے ہیں کشپور سے سندھ سے درونے سندھ سے لاڑکانہ ہو گیا جھیکمہ باد ہو گیا اس ایریے سے آ رہے ہیں یہ گیل بیری کتے ہیں اس کے در گرانٹی سے یہ در ختم ہو گیا چیکو کے ہو چکا ہے باقی ناظرین کیا حساب چل رہے کترے پر کلو چل رہے سو روپے موٹا چیکو تھا یہ آپ کو دیکھو نا ایسے موٹے چیکو جائے نا وہ ڈیوڑھ سو روپے ہی ملیں گے لیکن ایک کلو نہیں دیں گے بھائی یہ پیٹی دیں گے پورے توگرہ مدار ہے ہاں وہ دیں گے یہ ہمارے آگے ہیں بیر والے کے بھائی کچھے یہ کراچی میں لال بیر کوئی بھی نہیں کھاتا یہ کراچی کو ہی لال یہ دے کوئی بھیگری کا بیر ہے ایک سو بیس ایک سو تیس ہی رہے چل رہے ہیں ایک سو بیس ایک سو تیس چھوٹا والے چل رہے ہیں چالیس پچاس ساٹھ روپے کلو بڑا بیر چل رہے ہیں یہ دیکھیں نا یہ بیر تو دیکھو نا بڑا بیر ہے جیسے گولڈن سیب ہوتا ہے یہ کلو میں کتے بیر آئیں یہ پتہ نہیں یہ آپ جب تلو گے تو پتہ شلے گا یہ ایک سو بیس روپے کا کٹا رہے ہیں باکی بیر ہم بائیس بہر رہے ہیں لیکن ہے میٹا ہو یہ بڑا پیارا بیر ہے ماشاء اللہ آپ بھی کھائیں نہیں نہیں بہتا ہے آپ کو مسا ہے کہیں چل ایسا بیر ہے ہاں بیر آپ کو مسا ہے کہیں ناظرین آپ کو سٹوبری کی مارکیٹ میں لے کے چلتے ہیں دوبارہ ہے ٹھیک ہے مجھے پورا کٹے بنایا ہے یہ کٹے میں بٹتے ہیں یہ کٹے جلو گا ہے یہ رات کو دس بجے خریداری کرتے ہیں بیس کلو بیس کلو سے اٹھارا کلو سترہ اٹھارا ہوں بیس بیس یہ بھائی ہمارے سیڈ ہیں ایک سو ساڑ ایک سو ستر ایک سو اسی کا ریٹ چل رہے ہیں ہاں ایک سو ساٹھ ستر ایسی کا یہ والا ڈببہ اچھا ہے ایک سو ساٹھ ستر ایسی روپے بک رہے ہیں یہ کتے کلو کا ڈببہ ہے اس کے اندرے دیڑ پاؤ دیڑ پاؤ اسٹوبری ہوتی ہے کوئی آدھا کلو ایک کلو والا ڈببہ نہیں ہوتا ہے اس کے اندرے ہوتی ہے دیڑ پاؤ یہ ایک سو اسی کا ایک سو ستر کا یہ بھی ایک سو ساٹھ ایک سو ساٹھ ایک سو اسی ایک سو ساٹھ اور دیکھا جائے تو وہ مال جارہا تھا وہ چھوٹا ہے اچھا یہ بڑا جانے یہ دیکھیں پپیتے کی مارکیٹ کیسے ہمارے کشمیری بھائی پپیتے والے جوانا ایسے بیٹھے ہوئے صحیح بے دیکھیں ایسے پپیتے والے ایک سو بیس ایک سو تیس سو روپے کے لئے مال گارنٹی والے ہوتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ دس کلو کٹھا ملے گا ایک کلو دو کلو نہیں بھیشتے ایک کلو دو کلو ٹھیلے والے آپ کو دیں گے ہم دیں گے دس کلو آزار روپے کا یا بارہ سو روپے کا یہ گارڈر میں بھی ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ گارڈر میں پپیتا پکتا کیسے کار بیڈ لگا کے پھر ان کو اوپر نیچے کر کے پھر بینت بہت ہوتی ہے ناظرین آپ کو ایک چیز میں اور بتاؤں آپ چینل بھی دیکھیں یا سب کچھ دیکھیں لیکن اپنی نماز کی پابندی لازمی کرو جو بندہ پریشان ہیں گھر میں پریشانی ہیں جو مسئلے مسائل ہیں پانچ وقت کی نماز اگر پڑھو گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو فائدہ بہت ہوگا یہ سامنے مسجد ہے بلال مسجد ہے آپ کے گھر کے پاس کوئی مسجد بھی قریب ہوگی تو وہاں پہ آپ اپنی نمازیں لازمی پڑھیں کیونکہ نماز پڑھو گے تو انشاءاللہ نماز پڑھ دے آہ آہ یہ سینے لیکن نماز کی پابندی کیا کریں انشاءاللہ ٹھیک ہے نا آہ باقی نمبر ہے نمبر ہے نہیں میں وہی پرانے نمبر آپ کے چینل والے کو وہی پرانے نمبر دے رہا ہوں 0315 2030270 باقی کسی کی شکایت تو نہیں آئے گی کوئی بات نہیں ہوگی انشاءاللہ پورے پاکستان انشاءاللہ کسی کو منڈی کوئی شکایت ہے تو بھائی ہم آج رہے کسی بھی وہ مال گھڑ بڑ ملے آپ کو اور کوئی مال ہو تو ہم بھائی بیٹھے ہوں 03152030270